ناظرین آج کل ہمارے گنم کے کاشکاروں کا ایک سوال ہے کہ ہم نے جو جڑی بوٹی مار زہروں کا سپریہ کرنا ہے کیا اس کے ساتھ زنک ملا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ زنک سلفیٹ ملانا چاہتے ہیں لیکویڈ زنک ملانا چاہتے ہیں تو نہیں ملا سکتے ہیں ہاں اگر آپ ای ڈی ٹی ای چلیٹڈ زنک ملانا چاہ رہے ہیں تو ملا سکتے ہیں مگر مجھ سے جو بھی واتس ایپ پر یا کمیٹس میں سوال کرتے ہیں تو میں انہیں منع کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہربی سائیڈ کے لیے نوزل استعمال کرتے ہیں وہ اور ہے پانی کی مقدار اور چاہیے جب کہ جو ای ڈی ٹی ای چلیٹڈ زنک ہے اس کے لیے میں سفارج کرتا ہوں کہ دیڑ سے دو سو لیٹر پانی فی اکر لگانا چاہیے اور صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ ہربی سائیڈ بھی اتنے ہی پانی میں استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو جو جڑی بوٹی مار زہر ہے اس کے ریزارٹس کم ملیں گے اور بعض دفعہ جو ہے وہ رییکشن ہو بھی جاتا ہے وہ آپ نے پہلے سے چیک کر لینا ہے کہ کچھ برابر مقدار میں آپ نے دونوں کو پانی میں مکس کر لینا ہے اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سلوشن پھٹ تو نہیں جاتا پھٹکیاں تو نہیں بنتی دہی تو نہیں بن جاتی کوئی رسود تو نہیں بنتا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کو نظر آئے تو پھر آپ نے اسے مکس نہیں کرنا اس پرادرٹس کے ساتھ ادر وائز اس کے لیبل اگر آپ پڑھیں گے تو اس پر لکھا ہوگا کہ جو پراب کیئر کی پرادرٹس ہیں یعنی اس میں فنجی سائیڈ ہو سکتی ہیں انسیکٹی سائیڈ ہو سکتی ہیں ہربی سائیڈ ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ جو ایڈی ٹی ایچی لیٹرزینک ہے اس کو مکس کر کے سپریئے کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو زیادہ تر کاشتکار ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو آج کل پاور سپریئر یا سولو سپریئر ہیں اس کے آگے چار چار فوارے لگے ہوتے ہیں اور اسی سے ہی سپریئے کرتے ہیں وہ بے شک جڑی بوٹی مار جہروں کے لیے ہو وہ بے شک مایکرو نیوٹرنٹس ہو یا وہ امائلو ایسٹس ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اگر تو آپ نے اس طرح سے سپریئے کرنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ اس میں زینک ملا لیں اس سے ریاکشن ہونے کا کوئی خطرہ نہیں اگر آپ کا ای ڈی ٹی ایچ لیٹرزینک ہے بلکل اسی طرح یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہم امائنو ایسٹ اور این پی کے سپریئے کرنا چاہتے ہیں تو کیا امائنو ایسٹ اور این پی کے ساتھ ہم زینک ملا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی میرا آپ کو یہی جواب ہوگا اگر تو آپ اکیلے امائنو ایسٹ سپریئے کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک آپ زینک ملا لیں مگر اگر آپ این پی کے سپریئے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ جو سادہ زینک ہے زینک سلفیٹ یا لیکویڈ زینک یہ ملانے کی کوشش نہ کریں ہاں آپ این پی کے کے ساتھ ای ڈی ٹی ای چلیٹر زینک ملا کر سپریئے کر سکتے ہیں کیونکہ جو چلیٹر ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ زینک ہائلی ری ایکٹیو ہے اور اس کو جیسے ہی یہ زمین میں جاتا ہے تو یہ کسی نہ کسی اور انصر کے ساتھ ری ایکٹ کر جاتا ہے تو اسی لیے اس کو ری ایکشن سے بچانے کے لیے ای ڈی ٹی اے سے چلیشن کی جاتی ہے تاکہ اس کی فکسیشن کم سے کم ہو اس کے لاؤسز کم سے کم ہو تو اگر یہ چلیٹر ہوگا تو پھر وہ جھوم انٹی کے میں جو فاس فورس ہے اس کے ساتھ اس کا ری ایکشن نہیں ہوتا مگر اگر آپ سادہ زینک زینک سلفیٹ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ فاس فورس کے ساتھ ری ایکٹ کر سکتا ہے اور اس دونوں کی ایفیکیسی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے